السلام علیکم جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے صبح کا سلام اور کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے آج ہے جمعت المبارک بہت برکت والا دن ہوتا ہے یہ اور فاطمہ کے سکول میں ہے جی آج اید ملن پارٹی جیسا کہ کل میں نے آپ کے ساتھ ویلاغ میں ڈسکس کیا تھا اس کے لیے مجھے صبح جلدی اٹھنا پڑا ہے اور میں خود اس کو سکول چھوڑنے آئی ہوں پہلے اور آتے وقت میں رکھ کر آئی تھی اوپر بننے کے لیے یخنی جس کا میں جا کر بناوں گی پلاو اور میں آج بنانے والی ہوں ایک مکس ریسپی جس میں پلاو کا ٹچ بھی ہوگا اور بریانی کا بھی کیونکہ اگر میں بریانی بناتی ہوں خالی تو اس میں الگ سے چاول بوائل ہوتے ہیں اور بریانی مسالہ تھوڑا سجاتا ہے زیادہ اور اتنا تیکھا کھانا جو ہے وہ بچے نہیں کھا پائیں گے کیونکہ فاطمہ نہیں کھاتی تو مجھے آئی دیا ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ کم مرچی والی چیز پسند کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ٹیسٹ کے لیے اس میں ڈالوں گی ادروائز میں بنا رہی ہوں جی پلاو یخنی والا جو کہ بڑا سوفٹ سا ہوتا ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایزیلی کھا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہے کباب رات کو ہم نے بنا کر رکھ لیے تھے وہ انڈ میں ہم فرائی کر کے چاولوں کے اوپر رکھ دیں گے اور فروٹس کاٹنے ہیں ابھی جی کیونکہ رشن سیلیڈ بنانا ہے مجھے اس کے لیے میکرونی بوائل کرنی ہے اور فروٹس کاٹیں گے کچھ میں اس میں فریش فروٹس کا استعمال کروں گی اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ٹن والا فروٹ بھی کیونکہ اس سے ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے سب سے پہلے میں نے بریانی کا کام کر لیا تھا کیونکہ اس کو دم پہ رکھ کے پھر فروٹس وغیرہ کی کٹنگ کرتے ہیں اور ٹائم شورٹ تھا اس کی ٹیچر نے بولا ہے کہ دس بجے اگزیکٹلی آپ نے بھیج دینا ہے سامان کیونکہ آج جمعہ ہے اور بارہ بجے ان کو چھٹی ہو جائے گی پھر ایک ڈیڑھ گھنٹہ یہ کھانے پینے میں لگا لیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سکول کے بھی اپنے جو ہیں وہ کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے تو میرا میری کوشش تھی کہ جلدی جلدی میں سارے کام نمٹھا لوں اور بچوں کو میں نے لگایا ہوا تھا صفائی سترائی پر ساتھ کیونکہ علی آج جا رہا ہے جی چھٹی اپنے گھر دو دن کے لیے جمعہ اور ہفتہ یہ رہے گا گھر پر اور اتوار کو یہ واپس آ جائے گا میں نے اسے بولا ہے کہ فاطمہ کی چھٹی ہوتی ہے دو دن تو لنچ وغیرہ سکول میں نہیں بھیجنا ہوتا لہذا ان دو دنوں میں تم بھی اپنے گھر سے ہوا کیونکہ عید پر بھی یہ نہیں گیا اور اس کو گئے ہوئے تین چار مہینے ہو گئے تھے اس کے پیرنٹس بھی مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ایک دو دن کے لیے بھیج دیں اور خدیجہ دیکھیں جی ابھی رو رہی تھی کہ مجھے جانا ہے آپو کے سکول لیکن ابھی ہمیں سکول نہیں جانا پہلے ہم کھانا تیار کریں گے اس کے بعد جائیں گے جی سکول مریانی کا کام ہمارا ہو گیا تھا اور ابھی میں چینی پیس رہی تھی اس میں پسی ہوئی چینی جاتی ہے کیونکہ وہ ہی زیادہ اچھی لگتی ہے رشن سیلڈ میں اگر چینی آپ کے موں میں آئے تو وہ پھر مناسب نہیں لگتا تو چینی پیس رہی تھی جی ایک طرف ہو رہی تھی میکرونی بوائل اور میکرونی کو بوائل کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں تو اس کے ایک ٹپ ہے کہ آپ جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس میں ایک چمچ آئل کا ایڈ کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی میکرونی آپس میں جڑے گی نہیں ساتھ یا ساتھ جی میں تیاری کر رہی تھی اپنے ہزبن کے لیے جو کہ آج جائیں گے وہ بھی واپس ان کی چھٹی ہوتی ہے جمعہ رات کو اور جمعہ کو وہ جاتے ہیں واپس تو جاتے وقت ان کو کچھ سالن جو ہیں وہ ساتھ لے کر جانے ہوتے ہیں تو میں ان سالن کی بھی تیاری ساتھ ہی میں نے کر لی تھی کہ اگر میں دس پجے کے بعد کروں گی فاطمہ کا سامان بھیج کر تو تب تک ہمیں بہت دیر ہو جائے گی اور پھر سالن جو ہیں وہ پک نہیں سکیں گے ٹائم پر اور ان کو جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے واپس جانا تھا آلو کو بھی بنا رہی ہوں جی میں سبزی میں اور ساتھ میں بناوں گی مٹن جو کہ میں ان کو دوں گی اور کچھ میں رکھ لوں گی فاطمہ کے لیے اس نے بھی آ کر کھانا کھانا سکول سے آج اس کا لنچ ہم نہیں بھیج رہے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اتنا کچھ بچے بھی لائیں گے اور گھر سے بھی بنا کر بھیج رہے ہیں تو ٹیچر کو میں نے میسج کیا تھا کہ آپ اس کو ان جاولوں میں سے ہی کباب ڈال کر ٹرائی کیجئے گا کہ یہ لنچ جو ہے وہ ساتھ ہی اپنا کر لے ساتھ ہو رہے تھے گھر کے ہمارے کام اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے کھانا بنا کر بھیجنے کے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسا ورد جس کو زندگی کا حصہ اگر آپ بنا لیں تو تمام وظیفوں کا سردار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں خود بھی اپنے اوپر ازمایا ہے اور نہ صرف مشکل اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بھی اس ورد نے میرا ساتھ دیا بلکہ میرے بچے بھی جو ہوئے ہیں میرا پورا کامل یقین ہے کہ اسی ورد کی وجہ سے ورنہ اس سے پہلے بھی میں علاج کر آ رہی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے میڈیسنس لی تھی بہت سے دھکے کھائے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی نہیں دی جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو بہت بڑی بڑی مصیبتیں جو کہ آپ کی امیجینیشن سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں وہ ہوئی میرے ہزبن جو کہ ایک ویلاغ میں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان پر کوئی مقدمہ چارج ہو گیا اور وہ جیل چلے گئے جس کی وجہ سے تقریباً پونے چار سال وہ وہاں پر رہے اور ہم نے وہ وقت جو تھا بڑی ہی مشکل طریقے سے گزارا کیونکہ میں اکیلی تھی میرے پاس بچے بھی نہیں تھے اور اتنی بڑی مصیبت تھی کہ لگتا تھا اس سے کبھی ہم نکل نہیں پائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اور کرم کیا اور اتنی استطاعت دی ہمیں کہ اس کے ذکر کو ہم اپنے معمول کا حصہ بنا سکیں اس سے پہلے نماز کی بھی میں اتنی پابندی نہیں کرتی تھی کبھی کوئی پڑھ لی کوئی رہ گئی تو رہ بھی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت کے اندر مجھے اتنی حمد دی کہ اپنے ساتھ مجھے جوڑ لیا اور میرے تمام کام جو تھے وہ حل ہوتے چلے گئے اور حضرت علی سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ مصیبت ہے یا کہ آزمائش تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ سمجھ لینا کہ آزمائش ہوگی اور جس مصیبت میں تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ وہ سمجھنا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوئی ہے تو میرے اوپر تو جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ قریب اپنے کر لیا اور اپنا ڈر اور خوف جو تھا وہ ہمارے دلوں میں میرے دل میں تو خاص طور پر اس کو ڈال دیا اور اتنا ڈر لگتا ہے اب تو مو سے کوئی بات نکالتے وقت بھی اور ڈرتے رہنا چاہئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں ڈرنے والا تو بھی ڈریں اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو ڈرنا چاہئے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا برے وقت کا کہ وہ کب آ جائے اور اس کی تیاری میں ہمیشہ آپ کو رہنا چاہئے لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اور اللہ کے اوپر اپنی ہر چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی زندگی میں بلکل اسی طرح سے آپ کی زندگی کو گزارتا ہے جیسا کہ آپ خواہش رکھتے ہیں اور یہ ورد ہے جی ایہ کا نابدو وا ایہ کا نستائن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا میں نے جب مسیبت کا وقت تھا تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ گنے گار نہیں ہوتے بہت سارے لوگ بے گناہ بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان بیچاروں کے پیچھے جو آتے ہیں لوگ ملاقات کے لیے ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری تکلیف ان سے بھی کم ہے تو ایک خاتون تھی جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے وقت کی صبح و شام سوتے جاگتے آپ جب مرضی مطلب ہر وقت دن میں اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں اور ایہ کا نابدو وا ایہ کا نستائن کا ورد آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں تو سمجھتی ہوں جو مصیبت ہم پر آئی تھی اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا کیونکہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ ختم ہوگی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی تھی میں بہت زیادہ اور شدید قسم کی ڈپریشن کی مریض جو ہے وہ بن گئی تھی اور دوائیوں کے باوجود میرا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر نے بس اور اللہ کے ساتھ نے مجھے استعمام عاملات سے باہر نکال دیا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں آج اتنا ہی کم ہے کیونکہ وہ جب حالات اور اس وقت کو میں یاد کرتی ہوں تو ابھی تک مجھے رونا آتا ہے اور یقین کریں آپ کہ میں ڈر گئی ہوں جیسے زندگی میں ایک ڈر آپ کے بیٹھ جاتا ہے میرے زندگی میں بھی ایک ڈر پیٹھ گیا ہے بے شک وہ وقت گزر بھی گیا ہے لیکن وہ اتنا بھیانک اور تکلیف دے تھا کہ آج بھی اس کو یاد کر کے جو ہے وہ دل بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ پر توقع رکھنا چاہیے آپ کو اگر برا وقت آتا ہے تو اس کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے ابھی مجھے کچھ بہن اور بھائی کمنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کا گراؤن بہت پسند ہے آپ کا گھر ہمیں اچھا لگتا ہے تو ان سب کا بہت شکریہ ان کے کمنٹس کے لیے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیشہ سے زندگی اسی طرح سے نہیں تھی جیسے ابھی آپ کو نظر آتی ہے میں نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے بہت کٹھن وقت بھی دیکھا ہے اور اس ایج میں دیکھا ہے کہ جو اتنی بڑی ایج نہیں ہوتی اکیس بائیس سال کی عمر آپ کی ہو تو وہ کیا عمر ہوتی ہے اتنی کہ آپ اتنی ٹینشنز کو برداشت کر سکیں لیکن اللہ کے بس میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مدد ہے جس کے بعد اس میں سے نکل آئی میں اور آج دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی ہر سہولت بھی الحمدللہ دے دی اور بچے بھی دیئے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے ابھی جی یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کو آپ کوئی بھی کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھیں اور میری تو یہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو ہر وقت اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے جو لوگ بے اولاد ہیں اکثر مجھون کے میسیجز آتے ہیں اس کے لیے ایک ویلاغ پہلے میں نے اپلوڈ کیا تھا میرا سیکنڈ یا تھرڈ ویلاغ ہے وہ جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے کس وظیفے کی وجہ سے گیارہ سال کے بعد اولاد کی خوشیوں سے نوازا تو وہ یہی تھا ایہ کا نام ودو ویہ کا نستائین کا لیکن اولاد کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر ہر روز آپ کو دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے ایہ کا نام ودو ویہ کا نستائین اول و آخر درود پاک کے ساتھ تو آپ اس کو جاری رکھیں گے اگر تو انشاءاللہ اسی عمل سے میری یہ بیٹیاں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اللہ نے مجھے عطا کی کیونکہ علاج معالجے تو بڑی دیر سے چل رہے تھے لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی لیکن جس مہینے میں نے اس ورد کو شروع کیا آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا تو اس پر میرا بہت کامل یقین اور بھروسہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کے بعد کون سے مدد رہ جاتی ہے پیچھے جو کہ آپ جس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وغیر کوئی بھی آپ کو نواز نہیں سکتا اور کوئی بھی آپ کو دے نہیں سکتا بس اللہ کہتا ہے کہ میرے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو جو میں نے آپ پر فرض کر دی عبادتیں اور چیزیں اور حقوق عباد آپ ان کا خیال رکھیں اس کے بعد اگر آپ میری چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میں تجھے وہ بھی عطا کر دوں گا اللہ کہتے ہیں کہ جو تیری چاہت ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رضا کو پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں ضرور کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی بھی آپ کو ضرور نواز دیں گے آپ سے بات کرتے کرتے دیکھئے جی ہو گئی تھی شام اور آج کا سارا دن تو میرا گزر گیا کھانے پکانے میں ہی اور فاطمہ کو ٹویشن لے کر جانا اور آنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے بہت ابھی میں تھک گئی تھی بہت اچھائے پی رہی تھی چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا اس سے ذرا تھوڑا سا میں فریش ہو جاؤں گی خدیجہ کھیل رہی تھی یہ لیٹ اٹھتی ہے صبح تھوڑا ابھی اس کا سکول وغیرہ کا تو کوئی وہ نہیں ہے اس لئے اس کی کوئی روٹین نہیں ہے یہ کھیل رہی تھی لیکن فاطمہ کو آگی تھی نیند اس کو میں نے اس کی میڈیسن وغیرہ دیکھ کر سلا دیا تھا جلدی کیونکہ روٹین میں خراب نہیں کروں گی ہفتہ اور اتوار دو دن چھٹی ہوتی اگر اس میں روٹین خراب ہو گئی تو پھر دوبارہ سے سکول کے لیے اٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو آج کا بس چھوٹا سا یہ ویلوگ تھا آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنی تھی اور یہ ورد میں نے شیئر کرنا تھا اس کے لیے کوئی آپ کو پہلے بھی بتایا وقت کی قید نہیں پابندی نہیں کہ سیم اسی وقت پڑھنا ہے بس آپ ہر وقت دیکھئے ہمارے یہاں پر گرمی ہو گئی تھی لیکن تھوڑی دیر کیلئے میں نے آن کیا کوئی 20-25 منٹ کے بعد کمرہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو پھر اسی کو ہم نے کر دیا تھا جیب بند اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لکھی تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ